مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے ایک سامدار تقریب رکھی تھی جس نے اردو اکبارات اور الیکٹرونک میڈیا کے مدیروں کا سامدار استقبال کر کے انہیں توفہ سے نوازا گیا گیارہ نویمبر کو اردو صحافت کا دن بھی منایا جاتا ہے کیونکہ صحافت مولانا ابوالکلام آزاد کی اہم خصوصیات میں سے ایک تھی مولانا نے اپنے پندرہ سال کی عمروں میں ہی اپنا پہلا اکبار لسانی کے نام سے نکالا تھا جس نے بھارت کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور آج بھی صحافی بھارت کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں اس لیے صحافیوں کے اوصلہ افضائی کے لیے صحافیوں کا سامدار استقبال آمدار ڈاکٹر فارق شاہ نے کیا اس پروگرام میں آئینہ اکبار کے مدیر ریالہ فضل الرحمن مولانا ابوالکلام آزاد کے کاموں اور ان کی سخصیات پر روثنی ڈالی آخر میں سہر کے آمدار ڈاکٹر فارق شاہ نے اپنے ذرین خیالات کا اظہار کیا مولانا کی کیا خدمات رہی ہے ہمارے ملک میں تھے مولانا صاحب ہمارے ملک میں جب دستور بنا تو دستور میں جاں مسوڑا کامیٹی میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اس کے چہر پرسن تھے چہرمن تھے مولانا ابوالکلام آزاد اس کامیٹی کے ایک روپ نہ تھے اور نہ صرف ایک روپ نہ تھے بلکہ پالیسی ساتھ اور حیالات منتقل کرنے والے بڑے لوگوں کے اندر شمار ہوتا تھا ان کا آج جو جب دیش آداد ہوا اور دیش آداد ہونے کے بعد جو سب سے پہلی اہم ترین ضرورت تھی ایک آزاد بھارت کی اور ترقی آفتہ ملکوں کے لیے تو وہ ایک بہترین تعلیمی نظام کو مرتب کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے تمام ملکوں کے جتنے بھی اس وقت بہریشتر تھے جتنے بھی بڑے اہلے علموں حضرات تھے سب کی نظر حضرت مولانا بھلکلام آزاد کے اوپر جا کر ٹھیکی اور آپ کو پہلا سکشن منتری بنایا گیا اور آج ہمارا ملک آلیم کے شعبے میں بلکسوس انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرے جو شعبے میں آج جو دنیا کی نظروں میں آخر میں آگ دال کر بات کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سہرہ مولانا بھلکلام آزاد رحمت اللہ لے کے سر جاتے ہیں مولانا آج جو ہمارا انفرمیشن آئی ایٹی کی جتنے بھی مراغید ہے ہندوستان کے اندر انفرمیشن انڈین انسٹیٹوٹ آب انفرمیشن انڈین انسٹیٹوٹ آب ٹیکنالوجی انتہائی آلت تریم یہ تعلیمی انسٹیٹوٹ ہے ملکوں کے جن کی حیثیت ملک کے ستے پر نہیں بلکہ بہنول اقوامی ستے پر ہے اور یہ جو کریٹٹ ہے یہ بھی مولانا بھلکلام آزاد کے سرجات ہے کہ انہوں نے اس وقت اس کی اس طریقے سے اس کی پائے بھوت جو اس کی بنیادی وسائل کی پرامی تھی وہ اور جو سوچ تھی اور اس وقت مولانا کا جو ویزن تھا جو ڈائمینشن تھا وہ مولانا کا ہی ذہن کی اوپس تھی کہ اس طریقے سے سماج کے اندر کو جائسے ذہن ترین لوگوں کی ترکیت کی جائے انہوں کو آلہ ترین آلہ ترین تعلیم دی جائے کہ جس سے آگے ہو جا کر ملکوں کا نام روشن کریں اور ملکوں کی ترقی میں نمائی خدمات انجام دیں تو یہ مولانا کی بڑے خدمات رہی ہے اس کے بعد مولانا کا جب عجرت کا وقت آیا ہمارے مظہر بھائی نے ابھی جو بتایا کہ مولانا کی جو تقریر تھی وہ بہت مشہور ترین تقریر ہے اس وقت مولانا ابول کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ عجرت کے نام پر فرار اکتیار مت کرو تو یہ مولانا کی ہی شخصیت تھی کہ جو آج یہاں ہندوستان میں آج اتنے حالات کے گزرے ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اپنے تشستو پرقرار رکھتا ہے سیاسی طور پر سماجی طور پر مذہبی طور پر اس میں مولانا بھول کلام آزاد کے ایک بہت بڑا حصہ ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے اور اس کے علاوہ مولانا اس کے علاوہ جب ملکو آزاد ہوا تو عجرت کے بعد جو آلات پہتا ہوئے پسادات وغیرے کے تو مسلمان اس وقت انتائی مایوسی کے شکار تھے کہ ایک طرف مسلمانوں کا ایک آلہ ترین طبقہ ایک آلہ ترین جو زہانت رکھنے والے لوگ تھے چاہے وہ جس پلٹ سے ہو چاہے وہ مذہبی ہو سیاسی ہو سماجی ہو ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس یہاں سے حضرت کر کے منتقل ہو گیا تو اب جو لوگ بچے اور اس کے بعد پسادات کیا اس وقت تو مولانا نے جو نمائے کردار انجام دیا کاندھی جی اور اس وقت جتنے بھی بڑے سیاسی حضرات تھے ان لوگوں کو ساتھ میں لے کر مولانا نے مسلمانوں کی ڈارس بھی بندائی اور آلہ تے بھی جو پھرکا پرست طاقتیں تھی ان کا بھی مقابلہ مولانا نے ہی کیا تو اس اس میں مولانا کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی آج اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج اس تقریب کا انکات کیا مولانا کی شکریت کے تعلق سے میں اس کے لئے ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ اس کے بعد آج اس کے تسسل کے طور پر ہمارے یہاں پر پھرک شاہ صاحب کا چار سال پہلے وہ اسمبلی کے لئے منتقی ہوئے جس طرح مدر بھائی نے بتایا کہ روڑ گٹر اور لائٹ اگر یہ تو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا سیاسی پولیسی کے اندر کچھ حصہ ہونا چیئے چطہ میں سہباغ ہونا چیئے اور اسی کے تحت آمدار صاحب کا دھولیہ شہر میں انتخاب ہوا اور یہ بہت لمبی انتظار کے بعد مسلمانوں کی یہ امید پوری ہوئی اور وہ فاروک شاہ صاحب کے فاروک شاہ صاحب کے روپ میں پوری ہوئی کہ ہمارا ایک آدمی اسیمبلی کونسل میں جا کر وہ پولیسی سازی کے اندر اپنا کچھ حصہ ادھا کر سکے اور یہ روڑ گٹر تو ٹھیک ہے آج اس کے ان کے آنے کے بعد میں بہت تیزی تے شہر کے اندر یہ کام ہوئے ہمارے بنیادی ضروری آتی اس کے علاوہ بھی جیتا مدربائی نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو پرسوں سے لوگ منتقیب ہو کر جاتے تھے نگر پالکہ وغیرے میں لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی وہ توفیق ان کو ہوئی کہ وہاں پر مولانا صاحب کا فوٹو لگایا گیا تو یہ بہت ٹھیک ہے اس سے ہمیں تو کوئی ساتھی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارے پولیسی کے لیے ہماری حصد اور غیرت کے لیے بہت بڑی بات ہے سبھی اردو صحافی حضرات پترکار حضرات جس میں کاس کر کے ہمارے اور یہاں پر موجود سبھی ساتھی وزرگو اور دوستوں سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم حضرت اللہ مولانا عبدالکلام رحمت اللہ علیہ کے یوم پیدائش کی اور خلوس مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ میں آج ہی کہ میں عامدار ہوں اور میں مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش منا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی میں جس وقت میں مہانگر پالکا میں حکمہ پور تھا وہاں بھی اس وقت میرے ٹیبین میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ شیر محصور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی تصویر میں نے لگائی تھی اور نہ ہی صرف تصویر لگائی تھی زائد آجی صاحب توجہ چاہوں گا کہ اس وقت جیسا کہ جو مہا پوروشوں کے جینطی وغیرہ مرانے کے لیے کچھ فنٹ مہا پالکا کی طرف سے مقتص کیا جاتا تھا جس میں شیواجی مہاراج کی جینطی کے لیے لوگوں نے کچھ پیسوں کی ترکتی تھی اسی طور پر ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے جنم دن پر کچھ رکم دی جاتی تھی ایسے کئی ماں پوروشتے لیکن میں افسوس کے ساتھیں کہنا چاہوں گا کہ اس کے پہلے مجھ سے پہلے کسی بھی مسلم نگر سیوک نے یہ نہیں چاہا کہ ہمارا بھی کوئی قائد جس کا یومیں پیدائیس بنایا اس وقت کے آئے اکتے کو ہم نے گھیراؤ کیا اور الحمدللہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلے مرتبہ بھولیا مہانگر پالی کا کے سباگرہ میں حضرت مولانا عبدالقلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا یومیں پیدائیس منا گیا اور اس وقت میں نے ہر سال کے لیے پاچ لاکھ روپے صرف یومیں پیدائیس کے لیے مستقصد دوسری بات کہاتی ہو اسی بنا پر اسی طرز پر ابھی جیسا کہ مولانا صاحب کے تعلق سے ابھی سبھی حضرات نے بہترین طریقے سے رہنمائی کی جس میں فضل الرحمان بھائی نے ہمارے مولی شکل احمد صاحب نے مولانا عبدالقلام آزاد کے کرتار کے اوپر بہترین طریقے سے روشنی ڈالے گا تاتی ہو اس نزبت پر آج ہم نے ایک قرطو صاحبی دل کا آیوجن کیا ہے اور آج ایسا کہ وہ لوگ صاحبی حضرات ہیں فترکار حضرات ہیں بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی طرح کی غلط بیانی نہیں کی یا کسی طرح کی غلط خبر انہوں نے شاہد نہیں کی اب یہ ہمارے علیہ السلام نے ایک بات ایک شیر کہا کہ میری کوششوں کو سراہو میرے ساتھ کرو لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میری کوششوں کو سراہو سراہو کو کٹ کرو میری کوششوں کو بتاؤ میری کوششوں کو بتاؤ میرے ساتھ چلو یہ گزارش آپ لوگوں سے کرنے جاؤں گا کہ کم از کم میری ایک حوصلہ اوزائی ہو آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ روزہ اوال سے جس وقت سے میں حقیب ہو کر آیا ہوں میں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ جو شہر ہمارا جس میں خاص کر کے اقلیتی علاقے بہت بھی پچھڑے ہوئے تھے ازانے ہو رہی ہیں اس میں صرف آپ لوگوں کو اتنا ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ الحمدللہ میرا ساتھ دیتا ہے میری کوششوں کو آپ لوگ سراؤ نہیں لیکن بتاؤ ضرور